دوستو آج کی فیڈیو میں ہم آپ کو بتانے جائے ہیں سلمان خان کی زندگی کے بارے میں ایسے حقائق جنہیں شاید ہی آپ پہلے جانتے ہوں سلمان خان کو دنیا میں کون نہیں جانتا یہ بولی وڈ کے بہت ہی مشہور اداکار ہے بلکہ اب تو برینڈ بن چکے ہیں ان کے فین نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سلمان خان اپنے سٹائل یونیکنس لکس اور چام کے وجہ سے بولی وڈ میں بھائی کے نام سے بھی مشہور ہیں آئیے دیکھتے ہیں سلمان خان کی زندگی کے پندرہ مشہور اور درجہ سپیکٹ جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے نمبر ون سلمان خان ایکٹر نہیں بلکہ رائٹر بننا چاہتے تھے نمبر ٹو سلمان خان نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کے دوران کبھی بھی اپنے باپ کا نام استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتے تھے کیونکہ سلمان خان ایک سیلس میٹ انسان ہے نمبر تین سلمان خان کو چائنیز فوڈ بہت پسند ہے اور ان کا فیورٹ ریسٹرنٹ ممبئی میں چائنہ گارٹن ہے نمبر چار سلمان خان نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز میں نے پیار کیا فلم سے نہیں کیا بلکہ ان کی پہلے فلم بیوی ہو تو ایسی تھی جس میں انہوں نے سپورٹنگ رول پلے کیا تھا نمبر پانچ سلمان خان کو سابون یعنی سوپ بہت پسند ہے اور ان کے گھر میں سابون کا ڈھیر ہمیشہ لگا رہتا ہے نمبر چھے سلمان خان کترینہ کی فلم نہیں دیکھتے نمبر سات فلم میں نے پیار کیا میں کام کرنے کے بعد سلمان خان ان کو چھ ماہ تک جوبلس رہنا پڑا یعنی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی لیکن اب سلمان خان بولی وڈ میں ایک برینڈ بن چکے ہیں اپنی پسندیدہ ادھاکارہ اور ادھاکار کے بارے میں بتاتے ہوئے سلمان خان کا کہنا تھا کہ ہیما مالنی ان کی فیورٹ ایکٹرس ہے اور ایکٹرز میں ان کو سٹیلون پسند ہے سلمان خان خود فلمیں بھی لکھتے ہیں جن میں انہوں نے ویر اور چندرہ مکھی جیسی مشہور فلمیں بھی لکھی ہیں سلمان خان ایک اچھے سویمر بھی ہیں اور اگر وہ چاہتے تو اپنے آپ کو ایک سویمر کے طور پر بھی پروفیشن میں آگے لے جا سکتے تھے سلمان خان سویمر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے پینٹر بھی ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ سلمان خان ایک ڈس آرڈر میں بھی مبتلا ہے جسے سوسائیڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اور یہ فیس کا ڈس آرڈر ہے یعنی فیشل ڈس آرڈر ہے سلمان خان نے کبھی کسی فلم کا ریویو نہیں پڑا سلمان خان کی بہت سی پروپٹی انڈیا میں اور دنیا کے بہت سی جگہوں پر موجود ہے جس میں ایک سو پچاس ایکر کے پلوٹ جن میں بنگلو سویمنگ پول اور بہت سی مہنگی گھاڑیاں بھی شامل ہیں سلمان خان کی ہوبی میں پینٹنگ، فوٹوگرافی، سویمنگ اور سکرپٹ رائٹنگ شامل ہے سلمان خان کا ایک ویکس سے بنا ہوا سٹیچو بھی لنڈن کے مشہور میوزیم میں رکھا گیا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی